دنیا کی سوپر پاور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے پاکستان کے نیوکلئر احساسوں کے متعلق بیان صرف ہوا میں تیر چلانا ہی رہی ہے بلکہ یہ بیان اس کے الفاظ اور اس کا اثر بہت دور رس ہوگا اس حوالے سے سابق وزیر شیخ رشید کی جانب سے بھی بڑا بیان سامنے آگیا ہے اور شیخ رشید نے بھی واضح کر دیا ہے کہ خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی ہیں پاکستان طریقہ انصار کی جانب سے فوات چودری نے ردعمل دیا اور کہا کہ امریکی صدر پاکستان کے بارے میں دیئے گئے غیر ذمہ درانہ بیانات واپس لیں پی ٹی آئر ارمہ فوات چودری نے امریکی صدر کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن نے چند دن پہلے سعودی عرب کے بارے میں ہردہ سرائی کی اور اب پاکستان پر غیر ذمہ درانہ بیان دے ڈالا ہے اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید امریکی صدر کے غیر موضو بیان پر ردعمل دیٹو کے کہتے ہیں کہ پاکستان کا جہوری پروگرام دراصل امریکہ کا اصل نشانہ ہے اور یہی رجیم چینج آپریشن کا مقصد تھا ہماری معاشی سیاستی اقتصادی تباہی اسی کی ابتدا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کرپ سیاستدانوں کو مسلط کرنا امریکہ کا پہلا قدم تھا وہ اس میں کامیاب ہوئے ملک میں عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی خانہ جنگی کروائی گئی اور تفرقہ بازی کرانا یہ ان کا دوسرا سلسلہ تھا سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ جمہوریت رہے نہ رہے ان کے ایجنٹ مسلط رہنے چاہیے قوم فیصلہ کر لے کہ اسے غیرت سے رہنا ہے یا پھر ہمیشہ غلام بن کر رہنا ہے انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کے بیان نے پاکستان میں تبدیلی کی وجہ بتا دی ہے جن کے پیسے اور جہدادیں ان کے ممالک میں ہیں انہیں ایٹمیٹ ٹکنالوجی کی پرواہ نہیں ہے شیخ رشید نے کہا کہ ہم روایتی اصلے میں ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے ایٹمیٹ ٹکنالوجی ہی پاکستان کی سالمیت کی زامن ہے انہوں نے اعلان کیا کہ اس تمام طور صورتحال کے حوالے سے وہ لال حویلی میں اہم پرس کانفرنس بھی کریں گے تبکہ اس حوالے سے رد مل دیتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ ہماری موجودہ لیڈرشپ کمزور ہو سکتی ہے مگر عوام نہیں واضح رہے کہ امریکی صدر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے شامل کیا کیونکہ پاکستان کے پاس جہوری اتھیار موجود ہیں امریکی صدر نے کہا کہ یہ بے قاعدہ جہوری اتھیار ہے اس لئے پاکستان روس اور چین کے ساتھ دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں آتا ہے